سکندراباد میں رات کے نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے آج ہم نے نہایت خوبصورت اور علاقے کے اکلوتے روف ٹاپ کیفے میں ڈینر کا پلان بنایا ہے اب ہم کیفے چل کر حسن و خوراگ کا لطف اٹھاتے ہیں اس روف ٹاپ پہ آتے ہی میں چکرا کر رہ گیا کوہستان نمک کے دامن میں واقعے سکندراباد کے اس روف ٹاپ کیفے کا نام سڑک کنارے ہے ایشیا کے تاریخی قدیم اور قدرتی خزانوں سے مالا مال انڈسٹریل زون سکندراباد میں رات کے نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے آج ہم نے نہایت خوبصورت اور علاقے کے اکلوتے روف ٹاپ کیفے میں ڈینر کا پلان بنایا ہے میاں والی سے لگ بگ چالیس کلومیٹر کے فاصلے پر یونین کانسل داؤد خیل کا قصبہ سکندراباد تاریخی اور تجارتی لحاظ سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے نواب سراجل دولہ سے غداری کرنے والے میر جعفر کے پڑپوتے پاکستان کے پہلے صدر چوتھے گورنر جنرل اور پہلے مارشاللہ ایڈمنسٹریٹر جناب سکندر مرزا نے قدرت کے خزانوں سے مالا مال میاں والی کے ان پہاڑوں میں بہت بڑے انڈسٹریل زون کی بنیاد رکھی تمام تر سہولیات سے مزین ایک شہر آباد ہوا جسے آج دنیا سکندراباد کے نام سے جانتی ہے خیر یہ کہانی پھر سہی اب ہم کیفے چل کر حسن و خوراگ کا لطف اٹھاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور پھر سبر کا پھل بھی تو میٹھا ہی ہوتا ہے اس روف ٹاپ پہ آتے ہی میں چکرا کر رہ گیا خوبصورتی اور نفاسد سے تیار کیے گئے اس کیفے کو دیکھتے ہی ساری تھکن اتر سی گئی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آج دن بھر پہاڑوں کا سفر کرنے کے بجائے کسی حسین وادی میں خواب خرگوش کے مزے لوٹے ہیں کوہستان نمک کے دامن میں واقع سکندراباد کے اس روف ٹاپ کیفے کا نام سڑک کنارے ہے کیفے کے بناو سنگار کو دیکھ کر کسی فورس ریزورٹ سا گمان ہوتا ہے بارش کے بعد گالوں کو چھو کر گزرتی اس آواز سے دل میں مسررت کے شگوفے کھل اٹھتے ہیں کیفے کے سامنے یہ چمچماتی روشنیاں دبائی کی کسی عمارت کی نہیں ہے بلکہ سیمنٹ بنانے والی فیکٹری میپل لیف کے پلانٹ کی ہیں اور ہاں اگر آپ سکندراباد اور اس کے گرد و نواح میں قیام کریں تو ڈینر کے لیے سڑک کنارے سے اچھا آپشن کوئی نہیں ہے چھت پر بیٹھے ہم موسم اور موسیقی سے لطف اندوز ہو رہے تھے ایسے میں نیکس جن ایمپیکس کے نوجوان ایم ڈی ملک زائد خان صاحب بھی تشریف لیا ہے بہت کم ایسا ہوا ہے کہ کھانا سامنے دیکھ کر میرے موں میں پانی بھرایا ہو لیکن اس کھانے کی خوشبو نے یہ امتحان بھی پاس کر لیا اور میں اپنے ہاتھوں کو لگام نہ ڈال سکا بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کر دیا کھولے آسمان اور ستاروں تلے ایک طرف رباب پر بجتے محسور کنگیت اور دوسری طرف لذیذ و نفیذ پکوان ایسا لگ رہا ہے جیسے پرستان میں دعوت خاص کا احتمام ہو ملک زائد صاحب خوش اسلوب و خوش گفتار ہیں مجال ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی آپ بور ہو جائیں سڑک کنارے کی ٹیم میں موجود ایک صاحب کو گیت گنگنانے کے لیے بلایا گیت سنا اور خوب داد دے یادگار وقت گزارنے کے بعد ہم واپس اپنی آرام گاہ پہنچے موبائل فون استعمال کرتے کرتے نیند کب آئی یہ بات اب تک ایک راز ہی ہے موسیقی